اس کی عمر میں لگیں گی بیس جیسی چہرے پر کساب لانے کے لیے اپنا یہ گھریلوپ آئے کھان پان کی گلت آتنے گربہ استہ بجن کم ہونا ڈی ہائیڈریسن یا پھر کیمیکل یو سکن پروڈکٹ کا چہرے پر ادھک استعمال سمیہ پر پہلے آپ کے چہرے پر جھوریاں لا سکتا ہے جس کی بجے سے بھیگتی سمیہ سے پہلے ہی اپنی عمر سے ادھک بڑا لگنے لگتا ہے ایسے میں صحیح سمیہ پر سکین کی خاص کیئر کرنا بہت ہی جروری ہوتا ہے اگر آپ کے چہرے پر بھی ابھی سے ایجنگ کے لگسن کافی تیجی سے بڑھنے لگے ہیں تو یہ کچھ گھریلوپ آئے انہیں کم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں نمبر ایک خود کو رکھیں ہائیڈریٹ بوڑی کو ہائیڈریٹ رکھنے سے نہ صرف ایجنگ پرابلم بلکی توجہ کا ڈھیلاپن بھی دور ہو سکتا ہے اس کے لئے بکتی کو دن بھر میں کم سے کم آٹھ سے نو گلاس پانی پینا جرور چاہیے اس کے علاوہ فروٹ جوس کا سیبن بھی کر سکتے ہیں نمبر دو ایکسرسائج ایکسرسائج کی مدد سے بھی توجہ کو ڈھیلا ہونے سے رکا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ کچھ فیسیل ایکسرسائج بھی مدد لے سکتے ہیں جنہیں نیامیت روپ سے کرنے پر چہرے پر نکھار آ سکتا ہے نمبر تین ناریل تیل کا استعمال تبچہ پر ناریل تیل کا استعمال کرنے سے کئی طرح کلاب مل سکتے ہیں ناریل تیل میں موجود بیٹامین ای تبچہ کی کوسیکاؤں کو پونہ جیوت کرتا ہے جس کی مدد سے ڈھیلی تبچہ میں کساب آتا ہے اس کے لئے ہفتے میں دو سے تین بار نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے ناریل کی تیل سے شریر کی مالس کریں نمبر چار بیام تبچہ میں کساب لانے کے لئے چہرے کے بیام پر دھیان دے اس سے تبچہ کی ویک کوسیکائیں بھی سکریہ ہونے ہوتی ہیں جن کا اپیو کافی سمیسے نہیں ہوا چہرے کا بیام کرنے سے آپ کے گال آنکھوں کے اسپاس ہونٹ نیک اور ماتھے کے پاس کی تبچہ میں کساب آنے لگے گا نمبر پانچ دہی اور سہد کا ماسک اسے بنانے کے لئے ایک سے دو چمز دہی لیں اور اس میں کچھ من سہند کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اب اسے اپنے چہرے پر گردن پر لگائیں دراصل دہی میں لیکٹک ایسیڈ پائے جاتا ہے جو تبچہ پر کساب لانے اور ایکسو فولیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے جبکہ سہد موشترائیجنگ اور پوسترکتر سے بھرپور ہوتا ہے چیز سکن ٹائٹ کرنے کے لئے ٹوماتر کا کریں استعمال ٹوماتر سکن کو ٹائٹ بنا کر رکھنے کے لئے اور اس میں گلو کو برکرا رکھنے کے لئے ٹوماتر کی جوس کو ڈیلی لگائیں اس میں ساتھ ہی ساتھ تبچہ سے کالا پن بھی دور ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے جوئیاں بھی دور ہوتی ہیں نمبر ساتھ ایلویرہ جل تبچہ میں کساب لانے کے لئے ایلویرہ جل سب سے اچھے گھرے لوگ چاروں میں سے ایک ہے اس میں موجود میلے کیسے سکن کو ٹائٹ کرنے میں مدد کرتا ہے ایلویرہ جل سے اپنے چہرے اور گردن پر ہلکی ہاتھوں سے مساج کریں اسے اپنی تبچہ پر لوگو بیس منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر گنگونے پانی سے دھو دیں ہفتے میں اس پرکریا کو تین سے چار بار کریں چاہیں تو آپ ایلویرہ جل میں سہد ملا کر بھی چہرے پر مساج کر سکتے ہیں نمبر آٹھ جیتون کے تیل سے مساج کریں سکن میں کساب لانے کے لئے جیتون کے تیل سے مساج کریں اس تیل سے مالی سے نہ کیبل آپ کی توجہ میں کساب آئے گا بلکہ آپ کے سکن ملائم اور ساب بھی ہو جائے گی ایک تبچہ میں کساب لانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے اس کے لئے سرسوں کے تیل کو ہلکا گرم کر کے نہانے سے پہلے پورے سریر پر لگا کر اچھی طرح سے مالس کریں اس کے بعد قریب آدھے گھنٹے بعد نہا لیں نمبر دس ایووکاڈا آئل ایووکاڈا آئل تبچہ میں نمی بنائے رکھنے کے ساتھ چہرے پر کساب بھی لاتا ہے یہ آئل بیٹامین ای پٹرائسیوم اور ہیلدھی فیٹ سے سمرید ہوتا ہے یہ سبھی پہل سکتا تھے تبچہ میں آسانی سے افسوسیت ہو جاتے ہیں اور تبچہ کوسیکاؤں کی کارپ نالی میں صدھار کرتے ہیں اس کے لئے روجانہ ایووکاڈا کے تیل سے تبچہ پر پندرہ منٹ تک مالس کر کے کچھ گھنٹوں کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد نہا لیں کوفی فیس پیک کوفی میں انٹی آکسیڈنٹ بھرپور ماطنائیں پائے جاتے ہیں جو تبچہ کے لئے کافی فائد مند ہو سکتے ہیں اس اپائے کو کرنے کے لئے دہی اور چینی کے ساتھ کوفی میں لاکر چہرے پر مساج کریں اور دھو لیں ایسا کرنے سے آپ کی سکین پر نیچرل گلو آئے گا اور دھیلا پن بھی کم ہو جائے گا ببارہ تبچہ میں کساب لانے کے لئے انڈا بھی پر بھابی ثابت ہو سکتا ہے تبچہ پر انڈے کا سفید حصہ لگانے سے جھوریاں اور فائن لائنز کی سمسیہ دور ہو سکتی ہے اگر آپ تبچہ کے دھیلی پن سے پریسان ہیں پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دے اس کے بعد چہرے کو پانی سے دھو لیں ایسا کرنے سے آپ کی چہرے کی تبچہ ملائم اور چمکتہ نجر آئے گی نمبر تیرہ بادام کا تیل چہرے پر کساب لانے کے لئے آپ بادام کی تیل کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں موجود پوسک تبچہ کی کوسیکاؤں کو پنجیویت کر سکتے ہیں بادام کا تیل لگانے سے نہ صرف تبچہ کا ڈھیلپن دور ہوتا ہے بلکہ رنگت میں بھی صدھار ہوتا ہے چھوڑکارہ ملے گا چودہ کیلہ تبچہ کی ڈھیلپن سے چھوڑکارہ پانے کے لئے کیلہ بہت اپیوگی ثابت ہو سکتا ہے اس میں انٹی ایجی گنڈ موجود ہوتے ہیں جو تبچہ پر بھٹی عمر کے لکسنوں کو روکنے میں مدد کرتے ہیں اس سے جھوریاں اور ڈارک سپورٹ کی سمسے سے بھی چھوڑکارہ مل سکتا ہے اس کے لئے آپ ایک پکے کیلے کو میس کر لیں اب اس میں ایک چمس سہاد میں لائے اب اسے اپنے چہرے پر لگائیں اور پھر پندر منٹ کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد چہرے کو پانی سے دھولیں نمبر پندرہ ککمبر یہ ڈھیلی ہوتی تو بچہ کے لئے بہترین اپائے ہیں اس کے لئے ککمبر کو پیس کر اس کا رس نکالیں اور اپنے چہرے پر لگائیں جب یہ پرت کے روپ میں سوک جائے تو چہرہ دھولیں آنکھوں کے آس پاس کی تبچہ پر اسے لگانا جھوریاں کالے گھیروں اور سوجن کو کم کرنے کے لئے بھی فائدے مند ہے نمبر سولہ روج میری آئل گریلو پائے کی لسٹ میں روج میری آئل کا نام بھی آتا ہے روج میری آئل میں موجود انٹی آکسیڈیٹ گون تبچہ کی بٹی عمر کے پرباب کو دھیما کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور یہ تبچہ کو ہائیڈیٹ کرنے کے ساتھ ہی تبچہ کی الاسٹسٹی میں صدھار کرنے کے لئے بھی فائدے مند مانا جا گیا ہے سترہ پپیتے کا ماسک پپیتے کا ماسک کا کیبل چہرے پر انسٹیٹ گلو لاتا ہے یہ چہرے پر کھچاب لانے ایجنگ کو کم کرنے کا کام بھی کرنے میں مدد کر سکتا ہے اسے استعمال کرنے کے لئے آپ ایک پکا ہوا پپیتہ لے اور اچھی طرح سے میس کر پیسٹ بنائیں اب اسے چہرے گلے پر لگائیں دراصل پپیتے میں انجائم اور انٹی آکسیڈنٹ بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو تبچہ کو کسنے میں مدد کر سکتا ہے تبچہ میں لگائے دہین کا فیس مارکس دہین کا سیبن سریر کو تھنڈا بناتا ہے وہیں یہ سواستے سے جھوڑی کے اس مسیحوں کو بھی دور کرتا ہے دہین کے روجانہ استعمال سے جھوڑیوں کی اس مسیحیں دور ہو جاتی ہیں اس میں الیکٹرک ایسیڈ موجود ہوتا ہے جو فیس سے ڈیڈ سکین کو ہٹانے کا کام کرتا ہے وہیں یہ پورس میں بھی کساب کو لے کر آتا ہے حابتے میں تین دن آپ اس فیس مارکس کا استعمال کر سکتے ہیں دہین میں نیمبو لے اور اس میں ایک چمچ گلاب جل کو ملا لے اس کے بعد اسے فیس میں لگا کے چھوڑ دے پندرہ منٹ کے تک لگا رہنے دے پھر فیس کو صاف کر لیں سکین ٹائٹ رکھنے کے لیے ڈائیٹ میں سامل کریں ہیلدی چیزیں یدی آپ روجانہ باہر کا کھانا کھاتے ہیں جنگ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر سریر کے ساسا چہرے کے اوپر بھی پڑتا ہے اور سکین ڈھیلی پڑنا سورو ہو جاتی ہے ایسے میں تبچہ میں ٹائٹنیس کو برقرار رکھنے کے لیے روجانہ کے ڈائیٹ میں ایوکادا ایپل کیلہ اور سبجیوں میں پالک بطوہ میتھی کو سامل کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ گرمی کا موسم بھی ہے تو ایسے میں جوس کو بھی سامل کر سکتے ہیں یہ سارے چیچیں تبچہ میں ٹائٹنیس کو برقرار رکھتی ہیں تو آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتانا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں ایسی ہی ٹپس ٹکس اور جانکاری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو ڈالیں تو اس کا نوٹکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیبار آپ کا دن صبح ہو